اسلام علیکم آج ہم ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ اپنی سویٹر کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ سویٹر ایک چھوٹے بچے کی ہے ہم اس کو کسی بھی عمر کے بچے کے لیے تیار کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کیا چاہیے اس میں ہمیں سرخ رنگ استعمال کرنا ہے یہ ہم نے اون رکھی ہے ہمیں ہارا رنگ استعمال کرنا ہے ہمیں اس میں کالا رنگ استعمال کرنا ہے اور اس میں ہمیں براؤن کے یہ دو شیئر استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ جو سویٹر ہے وہ ہم سفید رنگ کی بنائیں گے اب یہ جو سویٹر ہم بنانے جا رہے ہیں اس سویٹر میں بنیادی طور پر سفید رنگ کا ہی استعمال ہوگا اور اس پر جو ڈیزائن ہے وہ ان رنگوں سے بنایا جائے گا اور ڈیزائن ہم کیا بنانے جا رہے ہیں ہم یہ ایک ڈیزائن بڑھانے جا رہے ہیں کہ سائیکل پہ دو کارٹون کریکٹر جا رہے ہیں اور یہ چار سوٹی یہ جو سراخوں والا کپڑا ہوتا ہے چار سوٹی کہہ لیں دو سوٹی کہہ لیں یہ اس کا نمونہ ہے اور ہم اس کو سویٹر پہ کاپی کریں گے کس طرح سے کوپی کریں گے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ ہم نے سفید رنگ کی اون کی بدر سے اب کیونکہ ہماری یہ تمام اونیں باریک ہے تو ہم نے باریک سلائی ہی لی اس پر پھندے ڈالے ہم نے ہم نے اس میں پیشٹ پھندے ڈالے اے دے چیسا پیٹ پھندہ گھتے ہیں اور انہا پیٹ پھندیاں چیسا کے کرڑا ہے جو اس ڈیزین نو دو ویری پادیسا ہیں دو ویری اینج پادیسا ہیں کہ یہ ڈیزین دی جڑی مکمل پھندے ہیں یہ مکمل پھندے ہیں پنجی یعنی کہ پنجی خانیاں تے بڑے ہوئے ہیں یہ جڑی چھوڑا ہی ہے پہ پنجی خانیاں دیے پہ وہ ساڑے کل کیوں کہ پیٹ پھندے ہیں پہ اس ورسطے ایسا پہ ٹھچو دو ویری پنجی کڑے پنجی آکات چھوڑے تو باقی پندرہ مچ گئے پندرہ اندو جو اسا ترائی تے تقسیم کیتا تو پانج تریہ پندرہ ہو گئے نا ترائی پنجے پندرہ ہو گئے تو اسا شروع پانج دانے وڑ سائیں وٹ ڈیزین لے سائیں وٹ وچکارش پانج دانے رکھ سائیں وٹ ڈیزین لے سائیں تو اخیرش دوبارہ اسا پانج دانے چھوڑے سائیں تو سب تو پہلی جڑی سڑی چھلائی ہے نا اور سلائی ایسا شروع کرے سائیں ہرے دھاگے نال اب ہم اس میں پہلی سلائی پہ پانچ دانے سفید ہم نے بنے اور اس کے بعد ہم نے پچیس ہرے دھاگے ہرے پندے بنے پنجی وڑنن دو ایترائے تے ایچار چون دانیاں تو بات ضروری ہے جو پچھلے دھاگے نوں رلے لے کے چلو پچھو لمحے لمحے بلا گھنے ہم نے چاہیے دیں اے پانج اے چھے یہ سات اور یہ آٹ ہم نے کیا خیال رکھنا ہے کہ پچھے والے دھاگے کو سات لے کر چلنا ہے سات کے بعد یہ دیکھئے آٹ دو دس گیارہ بارہ اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے اس سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے پہلی سلائی کمپلیٹ ہونے پہ یہ دیکھیں ہم نے شروع کے پانچ پھندے سفید بنے پھر ہم نے پچیس ہرے بنے ہیں وات پانچ چٹے دے وات پانچی ساوے تہہیر اچھ وات ترائے چٹے ہونے اے دی ایسا پہلی لین اے ساوی مکمل کر چکے ہیں اور اتھے میں دسیاں آسا سویٹر تھے اس کریکٹر نو دو ویری لیندے پہ آئے ٹھیک ہے یہ ہری لیند ساوی مکمل ہوگی ہونے واپسی لیند آن دی باقی آسا کے چاہتا رکھنا ہے کہ یہ جو ہرے والے ہیں پھندے ان میں سے تین ہرے پھندوں کو ہم نے سفید بننا ہے پھر ایک دو تین چار چار کے اوپر ہم کالا رنگ استعمال کریں گے پھر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس پھندے سفید بن دیں گے اور اس کے بعد پھر چار کالے اس کے بعد جسے اس طرف سے ایک دو تین ہروں کے اوپر سفید پھندے بنیں گے اس طرف پہ ایک دو تین چار چار کے اوپر سفید بنیں گے اور یوں ہماری الٹی سلائی جو ہے وہ مکمل ہوگی یعنی اب ہم اس سمت سے شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سمت سے شروع کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو شروع کے پھندے ہیں ان میں ہم نے سفید ہی شروع کرنا ہے نہ صرف سفید شروع کرنا ہے بلکہ دو تین چار پانچ پانچان تو بات آسا جی میں ڈیزائن چھو ساوے ترائے ایک دو تیترائے ترائے ساوے آنو آسا چٹا بنہا دے بنہا ہے یہ تو اگاں آسا کالا رانگ استعمال کرنا ہے اب یہ اُلٹی سلائی مکمل ہونے کے بعد یہ سورتحال ہے کہ ہم نے کالے دانے پہیے بنانے کے لئے ڈال دیئے ہیں دو سائکلوں کے اب جو سیدھی سلائی شروع کرنے والے ہیں اس سیدھی سلائی پہ یہ ہماری تیسری سلائی ہے پہلی سلائی پہ ہم نے یہ گرین پٹی بنائی پھر اُلٹی سلائی پہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے اب ہماری تیسری سلائی ہے اس پہ ہم جو کالیا بھندہ یہاں اسٹاپ ہو رہا تھا رک رہا تھا اس سے ایک پہلے سفید کو ہم کالا بنیں گے دو کالے کے بعد دو سفید پھر دو کالے اور پہلے یہاں درمیان میں دس پندے سفید تھے تو اب آٹھ پندے سفید ہو جائیں گے اسی طرح سے ایک کالا اس طرف بھی بڑھایا جائے گا اور ایک کالا اس طرح سے بڑھایا جائے گا اس طرح ہماری تیسری سلائی مکمل ہوگی چوتھی سلائی ہماری اُلٹی سلائی ہوگی اُلٹی سلائی پہ بھی ہم نے ایک پھندہ کالا ادھر پڑھانا ہے اور اندر سفید دانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے انجے طرح اے تُباد جیلے سا کالے دانے سفید دانے کالیاں تُباد لاؤنے ہیں تیوے جیسا رکھتے رنگ دا اضافہ کرنا ہے انجے کریں دے ہیں بات ساڑی سلائی بھی سی انجے سلائی دا سا بات آغاز کرنے آئے اور ان کے کلنے جو شروع توں یکے پھندیس فید ورنن اور ود کالے دیلے واری آمنی ہے تا ہیک دانا پہلے ایسا کالا پھندہ ورن لاؤنے ورنے ایسا دو ہی ہیں لیکن ہیک پہلے چامنے ایک دیکھیں ہم نے یہ جو چار پھندے پہلے بنے ہوئے ہیں نا کالے ان چار پھندوں میں سے پہلے والے کالے پھندے کے اوپر کالا بنیں گے اور اس سے پہلے والے پہ کالا بنیں گے اس کے بعد جو درمیان میں دو پھندے ہیں انہیں ہم نے سفید بننا ہے یہ دیکھیں پہلے ہم کالا دھاگہ استعمال کریں گے دو پھندوں کے لئے ایک دو اس کے بعد والے جو دو پھندے ہیں انہیں ہم نے سفید بننا ہے یہ دیکھیں اب ہماری جب پلٹی سلائی مکمل ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں اون پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ شاید سائیکل کے ٹائر کا کچھ پورشن نظر آ رہا ہے اور اسی طرح سے ہم دو سائیکلیں کیونکہ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی اس طریقے سے شکل نکل رہی ہے اور اب ہم کس نمبر پہ پہنچ رہے ہیں اب ہم اس لائن پہ آنے والے ہیں اب ہم جو سیدھی سلائی کریں گے تو سیدھی سلائی میں ہم یہ جو آخری کالا پھندہ تھا اس کے اوپر ایک کالا بنائیں گے پھر دو سفید بنائیں گے دو سفید کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو پھندے ہم لال بنیں گے پھر دو سفید پھر ایک کالا پھر دو سفید پھر دو لال پھر دو سفید اور ایک کالا اس ترتیب سے ہماری یہ سلائی مکمل ہوگی ٹھیک ہے تو آئیے ہم اس سلائی کو شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ڈیزائن جو ہے وہ اس کاغذ سے ان سلائیوں کی مدد سے اس سویٹر کے اوپر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں بہت ہی خوبصورت پیٹرن اس اون پر منتقل ہو جائے گا اب ہی ہماری جو الڈی سلائی مکمل ہوئی اس پہ یہ دیکھیں اس کی کچھ اس طرح سے شکل واضح ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے کی گرین لائنیں پھر سائیکل کے دو پہ یہ آہستہ آہستہ شیپ دے رہے ہیں ہم نے اس نمونے کے مطابق پہلی سلائی مکمل کی پھر دوسری سلائی مکمل کی پھر تیسری چوتھی پانچ وی اور چھٹی اب ساتھویں سلائی کی باری ہے ساتھویں سلائی میں ہم یہ جو ایک کالا پھندہ ہے اس کے اوپر ایک اور کالا پھندہ مونیں گے پھر چار سفید ہوں گے پھر دو کالے پھندے پھر ایک سفید پھر ایک لال پھر سفید پھر دو لال پھر ایک سفید اور وہی پیٹھنا آگے جائے گا آپ ایک دو ترائے چار پانچ سلائیاں کار لائیاں ستھی پوٹھی ستھی پوٹھی ستھی پوٹھی ٹھیک ہے ہون جیڑی سلائی دی واری ہے اید اچھ کالے پھندے دے اتھے کالا پاپنے تے اندر واروں ایک کالا کرنا ہے بکایا آئی نا دون دے تیسے چٹے پاندے لاؤنے چار پاندے چٹے کرنے بعد دو کالیاں دی واری آسی ٹھیک ہے بعد تے رتے دی واری بعد تے چٹا دو رتے تے چٹا تے گئنے ایک پیٹھنا جڑے وہ رپیٹ ہو ہوئی سی چلو اسے سلائی نون بات شروع کرنے پہ آئے اور اوہ آگل کہ چلے ایسا ہیک تو زیادہ دھاگے لے کے چلائیں تا پیچھو کوشش کرنی ہے کہ دھاگیاں ہیک دوئے دے چڑے نا ولیٹی بنجھنا ہے تاکہ پیچھو دھاگیاں لڑکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے چلو اس سلائی دا آغاز کرنے آئے ایسا جی ابھی ہم نے جو پیٹرن مکمل کیا اس میں یہ ڈیزائن بن چکا ہے اتنی اس کی شکل واضح ہو چکی ہے ہم کیونکہ دو دفعہ اسے بنا رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اس طرح کا پیٹرن بن چکا ہے ہم نے اس ڈیزائن میں سات سلائیوں تک کام کر لیا تھا ساتھویں سلائی پہ ہم گئے اور پھر ہم آٹھویں سلائی پہ واپس آئے یہاں تک ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اب ہم آگی چل رہے ہیں اب ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ سلائی ہم مکمل کر لیا ہیک سدھی دیکھ پوٹھی سدھی پوٹھی سدھی چار چھ چھوٹھ 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 پھر آگے تین سفید دو سرخ ایک سفید پھر ایک کالا ایک سرخ ایک سفید اور اس طرح سے یہ نیچے والا پیہ ہمارا مکمل ہو جائیں گا ٹھیک تو شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری نومی سلائی ہے ہر سیدھی سلائی پہ بھی ڈیزائن دلے گا اور ہر الٹی سلائی پہ بھی ڈیزائن دلے گا اس طرح سے یہ دیکھیں جو ہمارے شروع کے دانے ہیں ان کو تو ہم اسی طرح بھن ہی لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک کالے پھندے کو بھی سفید ہی بھن لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں چار پھندے اس نیے رنگ کے براؤن رنگ کے بھن لینا ایک دو تین چار ان چار کے بعد اب ہم دو سفید بن لیں گے ایک دو دو کے بار اب ہم آگے دو پھندے سفید بنیں گے یہ دیکھیں ایک دو ان دو سرخ پھندوں کے بعد ہم نے تین پھندے سفید بن لیں یہ دیکھیں دو تین تین کے بعد ہمیں ایک پھندہ سرخ رکھ رہے ہیں اب ہم اپنی سلائی کو مکمل کرتے ہوئے اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں جس میں جو کریکٹر ہے اس کی تھوڑی سی بیس سائیکل کے پیئے کے اوپر نظر آ رہی ہے ہم نے یہاں پر جب نومی سلائی پہ سی سلائی پہ گئے تو ہم نے یہ چار پھندے براؤن رکھے تھے اور اس سلائی کو مکمل کیا جب ہم الٹی سلائی پر آئے ہیں تو الٹی سلائی پر اس کریکٹر کے چار پھندے براؤن دوبارہ بینی اور الٹی سلائی دس سلائی مکمل ہوئی ہے یعنی کہ سدھی پٹھی سدھی پٹھی کرکے جی لئے اس دا سلائی مکمل کیتے ہیں تو یعنی کہ پانچ سدھی پانچ پٹھی ہون اس ای نمی سلائی یہ ای ای سدھی دیون سائیں ای شروع دانے سرکڑین سفید جتنا ہی ساڑے ہین پہ زیاد یعنی کہ جتنی چوڑی موکلی سویٹ رہے پہ پھندے نورمل رنگ یعنی ساڑی چیٹی سویٹر رہے چیٹا رنگ رکھنا ہے تے ای جڑا رت پاند رت پاند دے اتو ایک پاند سا براون پا دی چار ترائے دوے بھورے پاند سا یعنی دوے کریکٹر پیر رلے شروع ہو دا ہون سا اپنی نمی سلائی شروع کریں دے پہ آئیں اور تھوڑا سا یہ ٹائم طلب کام ضرور ہے ظاہر سی بات اپنے مختلف رنگوں کے دھاگوں کو لے کے چلنا ہے تو وقت تھوڑا سا ضرور لگتا ہے لیکن پھر وہ بات کہ اس کی اپنی ایک خود صورتی اور اس کی ایک اپنی انفرادیت کے عام سویٹر سے ہٹ کر ہوگا کچھ خاص شکل ہوگی اس کی ٹھیک تو کوئی سی بھی کام میں آپ جتنا گھر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا جی اب ہماری یہ سلائی بھی مکمل ہو چکی ہے اور یہ دیکھ یہ سیدھی سلائی پہ ہم جب جا رہے تھے یعنی کہ سلائی نمبر یارہ پہ ہم گئے اور سلائی نمبر بارہ واپس پہ آئی اُلٹی سلائی ٹھیک تو سیدھی سلائی پہ بھی نمون بنایا جاتا ہے اور اُلٹی سلائی پہ بھی اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اب یہ دیکھ ہمارے دیزائن نے پیٹرن نے کچھ اتنی شکل نکال لی ہے ٹھیک اور ہم کیونکہ دو سائیکل بنہا رہے ہیں تو یہ دیکھ یہ دوسری سائیکل ہے ٹھیک اب جی یہ آپ کے سامنے صورت آلی آگے کی طرف چلتے ہیں ہم نے سلائی نمبر ایک دو تین چار کرتے ہوئے اب ہم سلائی نمبر کیارہ پہ گئے تھے اور واپسی پہ سلائی نمبر بارہ ہم نے کی ایک سدھی تپ اٹھ چیار بیتے بار بھی ہو گئی اب سلائی نمبر تیرہ کی باری ہے تیرہ میں ہماری سویٹر کے شروع جتنے گھر ہیں جس بھی رنگ کی سویٹر پہلے وہ بنائیں گے اور یہاں اس کریکٹر کے پاس پہلے براؤن گھر کو سفید کر دیں گے پھر ہم نے چار براؤن بنانے دو سفید پھر ایک دو تین چار پانچ پانچ دانے جڑن اسا بکایا جیڑا سویٹر دا رنگ او بنائ بڑھ انج جلی آسا واپسی سلائی تے یعنی کہ ان تیر میتے ویسا چوز می سلائی جلے ہٹ سی چھوٹ جلوک تے پاونے نسا ٹھیک اور اس چیتر آنال اس پیٹرن نو سا لے کے آم نسا بات تو اپنا کام شروع کرینے آئے تھوڑا گیا ٹائم طلب کام میں زیر جگلے مختلف دھاگیا رلے لے کے چلنے سنبھال کے چلنے اور ڈیزین نو گن گن کے بڑھ منائے تاہی تاہی تاہو دیچ خوبصورتی آسی جلد بازی کام کرن کام خوبصورت کد آئی نہیں ہویا جلد بازی نہیں کرنی اور بڑا آتھ رام نال سکون نال کام کرنے تاہ کام زیادہ سوڑن ہوسی جیو تاہنو آکھ کیا پہل جڑ پھند اے سفید رنگ دا کار دیو سفید رنگ دا کرن تو بار آس ایدھے چار پھندے ایدھے کریکٹر دے چار پھندے جڑن کنڈان مصہ وڑ نے چونت بات دونو چٹا کرنے جی چوبیس سلائیہ مکمل کرنے پی ہمارا یہ پیٹ فرن تیار اور ہم اگر جائیں تو یہ ڈیزائن جو ہم نے کوپی کیا یہ اصل میں چار سوٹی پہ بنا ہو ہے تے آس آپ سو یہ دھا گھت کے موطہ جڑے سویٹر چیسا کریکٹر پائے انہوں آؤٹ لائن دیوا ہے تے انہوں اچھ دیٹھ کولا ہی بڑا سا کین دا ٹھیک انشاءاللہ اگلی ویڈی کہیں ہو نئے آئی ڈی آلہ حاضر آئے پہ اللہ حافظ